اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا عبدالعزیز نے کہا کہ انہیں مذاکرات کے نقاط پر تحفظات ہیں قرآن کو قانون بنایا جائے تو امن ہو جائے گا جنگ مسائل کا حل نہیں قوم کو دھوکہ نہ دیا جائے آئین اور قانون میں کئی ابحام ہیں مذاکراتی عمل میں انسان کے بنائے ہوئے آئین کی شرط نہ لگائی جائے میں نے ان سے عرض کی کہ اگر آئین سے مراد قرآن و سنت ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جاتا لیکن آئین کو ہم نے ایک بہانہ بنایا ہے اپنے مقاصد کے لیے دیکھیں ہمارے پاس تو میں نے ان سے عرض کی کہ سب سے بڑا آئین یہ اللہ کا قرآن ہے مولانا عبدالعزیز نے کہا کہ انہوں نے تحفظات کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ وہ طالبان رہنماؤں کے ٹیلی فون نہیں سنیں گے تاہم کمیٹی میں شامل رہیں گے مولانا عبدالعزیز نے مولانا سمی الحق کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو انہیں ہٹا کر کسی اور شخص کو لے آئیں مولانا سمی الحق کو مکمل اختیار دیتا ہوں کہ وہ چاہیں تو مجھے ہٹا کر کمیٹی میں کسی اور کو شامل کریں طالبان کو مکمل اختیار ہے یہ پریس کانفرس طالبان کی طرف سے نہیں ہے نہ ان کے فون آ رہے تھے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے فونوں پر فون تھے لیکن میں نے کہا میں پریس کانفرس سے پہلے آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا مولانا عبدالعزیز نے کہا کہ وہ نیک نیتی سے مذاکرات میں شریک ہیں